اور انسان کی زندگی میں جو پریشانی آتی ہیں انسان محسوس کرے یا نہ کرے یہ اس کی گناہوں اس کی گناہوں کا وابال ہوتا ہے یہ اس کی گناہوں کی سزا ہوتی ہے جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ کسی لڑکی سے غیر لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ حبیث الجلال والاکرام اس کی زندگی کا سکون کو چھل لیتے ہیں پھر اس کو رات بر نیند نہیں آتی دن میں اس کا دن میں بھی سکون نہیں رات میں بھی سکون نہیں اور اس کے اندر اللہ حب العزت جسمانی طاقت کو بھی چھین لیتے ہیں اور پھر اللہ حب العزت اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں جو بندہ کسی دوسرے لڑکیوں سے تعلق قائم کرتا ہے اس لئے انسان کو گناہوں سے بلکل دور رہنا چاہیے گناہوں کو تو بلکل عزدہ سمجھیں کہ جیسا عزدہی کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا اسی طرح اگر ہم گناہ کریں گے تو یہ گناہ بھی ہم کو جہنم کے گھاٹ اتار دے گا